دوستو گھر آپ بھی بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ سانسے روک دینے والا دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ دیکھنے کے لئے اتصاہیت ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بانگلہ دیش کو کھدیڑنے کے لیے دلی کے میدان پر کپتان سورے کماری آدم نے رکھ دی اپنے قدم ہاردک پانڈیا جسپریت بومرا کی کروا دیئے واپسی تو آکر دوسرے ٹی ٹوینٹی میں دوستو جیسا کہ آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ بھارت اور بانگلہ دیش دو چھر پرتیدو بانگلہ دیش مضبوط ٹیم ہے لیکن پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں تو ان کی ٹیم انڈیا کے سامنے ایک نہ چلی جہاں سورے کی پلٹن نے کسی مچھر کی طرح بانگلہ دیش کے کرکٹ ٹیم کو مسل کر رکھ دیا اور ایک شونے سے ٹی ٹوینٹی سیریز میں بڑھت بھی بنا لی لیکن اب یہ کارواں اتنے میں ہی رکنے والا نہیں ہے اب بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ دوسرے ٹی ٹوینٹی کبھی گل بچ چکا ہے یہاں بانگلہ دیش ٹیم کے کپتان نجمل حسین شان تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم کو وہ ہروایں اور اسی لئے انہوں نے سورے کمار یادف کی بھارتی ٹیم کو ہرانے کے لیے پورا پربند بھی کر لیا ہے وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ بانگلہ دیش اور بھارت کے بیچ یہ مقابلہ آپ سبھی کو لائف دلی کے میدان پر کھیلا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں آپ سبھی اس مقابلے میں ایک طرف سورے کمار یادف کو کپتانی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف نجمل حسین سنتو اپنے ٹیم کو سمحال رہے ہیں وہیں اگر بات کی جائیں میچ کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ یہ رومانچک مقابلہ لائف اگر آپ بھی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں تو سٹار سپورٹس نیٹورک پر آپ سبھی اس مقابلے کا آنند اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو مقابلے کی آنلین سٹریمنگ دیکھنی ہے تو وہ جیو سینیما کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا جہاں آپ بلکل مفت میں اس میچ کا آنند اٹھا سکتے ہیں اس رومانچک مقابلے میں سورے کمار یادف بلکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ٹاوس جیت کر بھی وہ مقابلہ ہارے ہیں اسی لئے وہ پہلے ٹاوس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ ہی چونے ہیں اور دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف سورے کمار یادف پاری کی شروعات یا شخصوی جیس وال کے ساتھ کریں گے جہاں انہوں نے ٹاپ آرڈر پوری طرح سے بدل دیا ہے اور تیسرے چوتھے نمبر کے کھلاڑیوں کو بھی بدل کر ہر کسی کو حیران کر دیا ہے جی ہاں دوستوں آئیے آپ کو پوری پلینگ 11 ٹیم بتاتے ہوئے چلیں جو بھارت کی کھیلتی ہوئی نظر آئے گی دراصل دوستوں یہ بانگلہ دیش کی طرف سے چنکھی لارڈیوں کو شامل کیا گیا اس میں لیٹنداز اور تنجید حسن کو دو بہتر بہت خطرنا کوپنر ان کی طرف سے میدان میں اتریں گے تو مدکرم میں کپتان نجمل حسین شانتو شاکیبل حسن سومے سرکار اور توہی دھردہ کے کندھوں پر بھارتی گینبازوں کا سامنا کرنے کی بڑی ذمہ داری ہے آل راؤنڈر ڈیپارٹمنٹ میں محمد اللہ رشاد حسین اور مہندی حسن مراج ان کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں تو تیز گینبازی ڈیپارٹمنٹ میں تسکین احمد اور مصطفی زررحمان بھارتی ٹیم کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں وہیں اگر بات کی جائے بھارتی ٹیم کے بارے میں تو دوستو ٹیم انڈیا میں کپتانی تو سورے کمار یادف کر رہے ہیں تو وہیں ان کے ساتھ اب پاری کی شروعات بطور ٹاپ آرڈر پر کرنے کے لیے یہ شہسوی جائسوال اترے ہیں تو وہیں دوستو پھر مدی کرم میں تیسرے نمبر پر سنجو سیمسن کو کھلایا جا رہا ہے چوتھے پایدان پر ریشپ پند پانچوے پوزیشن پر ہاردک پانڈیا نمبر چہ پر ریان پراک تو وہیں نمبر ساتھ اور آٹھوی پوزیشن پر رنکو سنگ اور اکشر پٹیل کو موقع دیا گیا وہیں اگر بات کی جائے گین بازی کی تو گین بازی میں ارشدیب سنگھ جسپرید بھومرا اور روی بشنوی کھیلتے نظر آئیں گے تو دوستو یہی ہے بھارت کی پلینگ 11 ٹیم اور دوستو اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ سورے کمار یادف اپنی ٹیم کو آخر کار کیسے مقابلہ جتوا پاتے کیونکہ بانگلہ دیش کی ٹیم مضبوط ٹیم ہے اور وہ ٹی ٹوینٹی میں اچھے سے اچھی ٹیموں کو ہرانہ بکھو بھی جانتے ہیں اور سورے کمار یادف کا فوکس بس اسی بات پر ہوگا کہ اب وہ ٹیم میں ویرات کوہلی اور رویت شرما جیسے مہاندگج کھلاڑی موجود نہیں ہے جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو کوئی مدد تو ملے گی نہیں الٹا یوہ کھلاڑیوں کو ہی اپنے انبھاو سے یہ مقابلہ جیتنا ہوگا لیکن دوستو بھارت کے لیے کچھ بھی کٹھن نہیں ہونے والا یہ ہم سبھی کو پتائے اور پچھ بھی ہماری کنڈیشن کے حساب سے رہے گی تو ٹیم انڈیا کی جیت تو لگ بھگ پکی ہے باقی اب آپ سبھی کی کیا رائے ہے بھارت اور بانگلہ دیش میں سے کونسی ٹیم بازی مارے گی دوسرا ٹی ٹوینٹی جیت کر اپنی قیمتی رہنیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے شاندار خبروں کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دنیباد